محمد عمران اور میرے سب ابتر رحمان آج ہم جائیں گے اپنے گوھن ویلج وہاں پہ جا کے اپنے گوھن کے علاوات ہیں کس طرح خوبصورتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ہماری اس ویڈیو بلاس تک ضرور دیکھنا ہے چلتے ہیں گوھن کی طرف ہم ریال سٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ جو سٹیشن ہے ریلوے سٹیشن اس کی کیا حالت ہے وہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بیک کیمری سے میں آپ کو حالت دکھاتا ہوں یہ بیک سیڈ پہ سٹیشن ہے کیا صورتحال اس کی اس سیڈ پہ بھی ہے تو وہ میں آپ کو بیک کیمری سے دکھاتا ہوں یہاں پہ چیک کریں کہ امریال سٹیشن کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں جنگل والی حالت ہے اوپر درخت چھت پہ بھی درخت لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں سیڈ پہ پانی بھی کھڑا ہے ایک سٹیشن کی امارت یہ ہے یہ بھی خستہ حالت ہے بڑا حال ہے یہاں پہ پانی بغیرہ کسی کی کوئی حفاظت نہیں درخت بغیرہ خراب ہو رہے ہیں یہاں پہ تو یہ ان سیڈوں پہ یہ دیکھیں گاس بغیرہ روڈ پہ اس سیڈ پہ اس سیڈ پہ آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں وہ نظر آ رہا ہے یہاں سے ٹکٹ بغیرہ لی جاتی تھی اور اس سیڈ پہ بھی پانی ہے اس سیڈ پہ بھی پانی ہے اس سیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں لوگ جانوروں کو لے کر آئے ہوئے ہیں جانور چھر آ رہے ہیں وہ بیک سیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اس سیڈ پہ بھی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹھ سبس یہ عام کا ترخت ہے اس سیڈ پہ تو روڈ کافی خوبصورت بنا ہوا کارپیٹ بنا ہے اور یہ نیا روڈ ہے یہ دیکھیں روڈ بہت ہی خوبصورت ہے نیا روڈ بنا ہوا ہے کافی چینجنگ ہو رہی ہے ہمارے اس گوہوں کو جبتے ہوئے اس سیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی چل گئے یہ دیکھیں لوگ یہاں پہ گوہوں میں بھی کافی دکان بنا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں کلونے بنی ہوئی ہیں اس سیڈ پہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پانی بہت زیادہ کھڑا باہٹ کے یہ علاقہ ہے اور یہاں پہ جانور جو وہ دیکھیں بینس نہا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سی بھی ایک سیڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں پہلے تھے آمدہ درختوں دریا اس چونگ نو آمدہ چونگ کیا جاندہ سی پچھے ہونے تھے جو روڈ بکھو اٹھان دے پتھے بان گے دن اس سیڈ پہ بھی تو سی دیکھ سکتے ہیں سیڈ پھے بھائی ہے ہونے چونگ دا ہم بھی چونگ ہی ہے تیر ناما چونگ دا نا آدھا نہیں پتا لیکن پہلا چھوٹے چھوٹے بچون چونگ دا ہم بھی چونگ ہی آمدہ درختوں درہ کہ آمدہ سی جی رہے ہیں تار کے جیرہ نبتہ خان دے رہے ہیں چھوٹے ہوں دے اس سیڈ پھے بھی دیکھ سکتے ہیں چلنے اگے ایک نلکا مورا وہ بھی تھوڑے نشیر کرنے چلنے اگے ایک نلکا مورسی اتھے نلکا ہوں دا رہے ہیں پہلا وہ سامنے اہد رکھتا ہے اتھے نماز پنہ سے بنائی دیا مسجد جی چھوٹے جی ایک سرد ہے اتھے نلکا ہوں ختم ہو گئے دا پہلے لوگ کی جدو اسی سفر کر کے ہم دے رہی سی پیدل تے اتھے آگیا اسی نلکے تو پانی ضرور پین دے سی تے ہوں انجھ رہے بیگ سرد ہے دوڑ دوڑ تک کوئی پینڈ پونڈا نہیں نظر آ رہا اوہ سامنے بکھو اوہ پینڈا ساڑا تے ہوں ان چلنے اپنڈا نو اے نلکا مورنا جی اے بیٹھے جی اب درما نلکا گے گیا نلکے مورتے ہو تے نلکا ختم ہو گیا لیکن چھوٹے ہوں دے سکارتا چھوٹے ہوں دے سکارتا انجھ رہے پینڈا انجھ رہے دے سکارتا یا آہ being درما کنس درما تے نلکて نلکے بجلی دی بچر دی بچر تے پانی بھی مزے دا تھنڈے دا تھنڈا تے سید دی سید اے ویخو جانور جی اے ویخو جی اے ساڑے پینڈ دا پول ہے پانی گھر تھے باسا پینڈا پونڈا دا ہی اندھا بیاں اے ساڑ پونڈا دا ہے چھوٹے ہوں دے پانی دے ویچھو اے لانگ جانتے ہیں جدو زیادہ پانی آنا تو پھر بڑی مشکل نہ لگنا اے ساڑ درخت بھی ہے ہی ویخو ڈیڑھے تے آگئے ہیں ڈیڑھے تے آ جانور رکھے دینا اے بیک ساڑ دے بابا میں ایشی دربار آرہا اے ساڑ پہ ساڑ دے بڑھو گے اے ویخو ڈاور چھوٹے چھوٹے بچے بڑیاں گئیں بھی مچ بھی ہے اندر جڑا نا ڈوگی ہے ڈوگی گائیں کا چھوٹا بچہ بڑا 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 یہ بینس یہ مچ 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 اس کے لئے بڑا بڑا بچہ ڈوگی ہے اور اس سیڈ پر بکڑی ہیں ڈیڑا ہاچی موم رمضان چوزی ٹونی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں توٹا پھوٹا مکان یہ اس سیڈ پر بارش کے بعد جانوروں کے یہ دیکھیں صورتحال کیا ہے وہاں پہ دیکھیں اس سیڈ پر یہ پکڑی مکانو کی صورتحال ڈوگی ہے ٹونی اے ڈوگی ہے ڈوگی ہے کہ چھوٹا دیکھیں ورمان ہے کہ اس دیکھیں گی ہے ٹونی چھوٹا دیکھیں ڈوگی ہے ڈوگی ہے جانور کتے ہیں ڈوگری ہے جسال ڈوگی ہے چوٹا بڑا چلا آنے سے کام کریں اس جنور آنے سے ڈوگی ہے ایسا ہی اپنے پینڈ دے جرا نالا یا بینیاں جا کشی بھی کہلو نالا ہی کہلو تسی کہ پانی تیا پینڈا پونڈا دے ہی آندا پانی آ رہا پولی بنا ہی دیا نانے لیکن کچھ ایسے جگہ ہے جتھے بہت زیادہ پانی آندا تے گورڈمنٹ جیڑی آنا اینا دے سیڈا ہوتے کوئی سپورٹ نہیں لائی دی پانی بہت زیادہ آندا تے اکثر واقعی بھی ان دے رہا آندا تے اسی ویہدے بھی ہو شوشل میڈیا تھے تے جدہ پانی اوپر تک گزردہ ہے کئی لوگ کئی گڑیاں روڑ جاندی ہیں تے ایسے آج سے بھی ہوئے نا ایک بچے بھی جنہاں نے جانا نوں اپنے گواہ دیتا ہے تے میں تھوڑے نہ شیئر کرنا تے یہاں دکھو پانی آ رہے ہیں بیک سیڈے بھی تو اسی دیکھ سکتے ہو بہتر بھی دیکھ سکتے ہو اے دکھو اے پانی ہے اے سیڈا ہوتے کوئی سپورٹ نہیں ہے نا دی اے سیڈتے بھی آئے دکھو پانی جا رہے ہیں سو لگتے ہیں اے بنائی دی لیکن جدو پانی برسات دے دینا دے ویچے جرانا اے بہتا خطرہ آیا ہے اے بکس فلال ہے تھے پانی بہت ہی کام ہے کیوں اب درمان جب پانی بارش آئے کی تو پھر ہوگا تھا پانی کا مطلب زیادہ پانی ادھر زیادہ یہ ہے کہ یہ گوھوں گوھوں اس لیے کام ہے اکثر جو دریاؤں کا پانی آتا ہے جہاں سے وہاں یہ سپورٹیں نہیں ہیں تو خطرے کی یہ علامت ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر سے پانی آ رہا ہے وہ باگی ہے باگی 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 کہ ہم پاپس اور یہاں پر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ان کا کیا نام ہے ٹھیک چھپ اور بے اس کے بولتے ہیں چکی دنبائے چکی دنبائے تو موسم کافی مزیدہ رہا ہے اب جانے لگے ہم بابسس روڑ کچھ سوڑا سوڑ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم سرڈوں کے اور یہ دیکھیں کیا ہے سٹ سپر یہ جانے لگا چاہاں مچ رہا ہوتی ہے اس سرڈ دیں جو میں نے آپ کو پیلے کیونکہ اگر آپ نے کمبل دیکھیں تو بتایا تھا کہ تلکہ مہت ہے وہ تو بہت سوڑت ہے ایسے بھی بہت سکتے ہیں جان پر دیکھیں پیچھے آیا نا بہت سکتے ہیں یہ آگے پیچھے ناکام مہتے ہیں یہ دیکھیں آپ کیا ہوں یہ ہم بھی مہتے ہیں یہ پیچھے رہے ہیں ہمارے پیچھے پڑھا ہمارے پڑھیں پڑھیں کشمیر جو پڑھیں آپ کیا ہوں تو یہ ہی تھا ہمارا آج کا شارٹ سا ویڈیو جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں ہمیں کلگا آپ کو ہمارے ہی آج کے ویڈیو چلے گا چلے گا تو لیک شیئر میں ضرور کیجئے کہ آپ ہم جانتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ